نحجل بلاغہ عالمین والآقبت للمتقین والسلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المحسومین المظلومین ولعنت اللہ علا عدائه مجمعین اما بعده فقد قال عمیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کن فی الفتنت قعبن اللبون لا ظحر فیرقب ولا زرعن فیحلب خدا بند متعال کے لطف و کرم آئیم معصومین علیہ السلام کے ان آیات خاص کے صدقے میں حضرت عمیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام عبی طالب علیہ السلام کے کلمات کسار وہ حکیمانہ کلمات جس میں آپ نے کنات کی حکمتوں کو سموک رکھ دیا ہے جس کل کا ایک ایک کلمہ اور ہر کلمہ کا ایک ایک حرف جو ہے اپنے اندر جہاں پر فصاحت و بلاغت لیے ہوئے ہیں وہاں پر تا قیام قیامت انسانیت کی فلاح و بیبود کے لیے ایسی اصول اور قواعد و زوابط آپ نے وضع فرما دیئے کہ اگر آج کا انسان ان قواعد و زوابط کو مشل رہ بنا کر زندگی گزارنا چاہے تو یقیناً نہ صرف اس کی دنیا کی زندگی کامیابی سے ہم کنار ہوگی بلکہ آخرت میں بھی وہ ہم الفائزون کی سفت میں شامل ہوگا فساحت و بلاغت کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو قرآن مجید کائنات کی وہ سب سے افضل ترین کتاب ہے جس کے مقابلے میں کوئی کلام فساحت و بلاغت کے حوالے سے اور موجز نمائی کے حوالے سے اس کا ہم پایا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو خالق کا کلام ہے اور یقیناً خالق کا کلام کائنات کی ساری مخلوقات بھی مل کر اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی بنانا چاہیں تو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایک آیت تک بنا سکیں اور قرآن مجید کا یہ چیلنج یہ تا قیام قیامت باقی ہے اور باقی رہے گا دنیا لاکھ کوشش کر لے کہ قرآن مجید کی تعلیمات اس کے کلمات اس کی آیات اس کے فرامین اس کی خبریں اس کے احکامات کا مقابلہ کرے اور اس کے مقابلے میں اپنے تہیں احکامات اور یہ چیزیں گھڑ کے لائے کوئی چیز بھی جنہوں انس بھی مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہے تو مقابلہ نہیں کر سکتے لہٰذا قرآن مجید کا تمام جہتوں کے حوالے سے فضاحت بلاغت ہو یا خبریں ہوں یا قصص ہوں یا موائز حسنہ ہوں اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا لیکن خالق کائنات کے کلام قرآن مجید کے بعد اگر کائنات میں کوئی دوسرا فضاحت بلاغت کا مرکز و محور اور ممبا کلام ہے وہ سرکار خاتم المرسلین سید الانبیاء حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کا کلام ہے یقینا فضاحت و بلاغت مخلوق خدا میں سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ سے نہ کسی نے پائی ہے اور نہ کوئی پاس سکے گا اہلی بیت اطہار علیہ صلی اللہ وآلہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے شاگردان خاص میں اگر سب سے پہلا نام کسی کہاتا ہے تو وہ امیر المومنین حضرت علی یقی ابی طالب علیہ صلی اللہ وآلہ کا نام ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی تربیت اور شاگردی پر اس طرح فخر کرتوے دکھائی دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھے علم و عرفان فصاحت و بلاغت اور نت کی اس طرح تعلیم و تربیت کی کہ جس طرح ایک پرندہ دانیں توڑ توڑ کے اپنے پچے کی چونچ میں ڈالتا ہے اور اس کو غذا مہیا کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے مجھے اپنا لواب دان رسالت چوسا چوسا کے اس طرح علم و عرفان سے سہراب کیا کہ اس کائنات میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بعد اگر کوئی سب سے فسی و بلی غستی ہے تو علی اپنی ابی طالب علی صلی وآلہ کی ہے جو یہ تربیت رسول اکرم صلی اللہ علی وآلہ 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 کا نتیجہ تھا کہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وآلہ کے بعد سب سے فسی و بلی اگر کوئی کلام ہے تو وہ قرآن مجید کے بعد حدیث نوی کے بعد امیر المومنین علی ابی طالب علی صلی وآلہ کلام ہے اس کلام کے اگرچہ بہت سے مجموعے موجود ہیں کلام امیر المومنین علی صلی وآلہ وآلہ میں سے ایک سب سے مشہور و معروف اور ایک عظیم مجموعہ نہج البلاغہ کے نام سے ہے جس کو محترم و مقرم حضرت علامہ سید رضی شریف رحمت اللہ علی نے مرتب فرمایا تھا اور آج کائنات میں یہ کلام انسانیت کو زندگی کے ہر شعبے میں رشت و ہدایت دیتا ہوا نظر آتا ہے ہم اپنے آج کی اس پرگرام کا آغاز امیر المومنین علی اپنی ابی طالب علی السلام کے اس نحج البلاغ میں بیان کیے گئے ان کلمات کسار سے کر رہے ہیں کہ جس کا ایک ایک جملہ اپنے اندر جہاں پر فساحت و بلاغت کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے وہاں پر رشت و ہدایت سے بھرپور یہ کلمات انسانیت کو اپنی کامیاب زندگی بسر کرنے کی طرف متوجہ کرتو نظر آتے ہیں حضرت امیر المومنین علی ابی طالب علی صلی کے کلمات کسار کا سب سے پہلا کلمہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے دو سال بھی مکمل نہیں کیے اور اس کی سلام اپنے اس فرمان میں انسانوں کو یہ ہدایت فرما رہی ہیں کہ دیکھو فتنہ فساد جہاں با پا ہو اس سے دور رہنے کے کوشش کرو فتنہ و فساد میں مت داخل ہونا فتنہ و فساد کی اماج گہ کو اپنے قریب تک نہ آنے دینا اس لیے کہ قرآن مجید نے فتنہ کو تو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے اور ارشاد ربانی ہوا الفتنہ تو اشد من القتل اس لیے امیل المومنین علی ابتعبی تعالیب علی السلام ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو فتنہ و فساد سے دور رہنے کی کوشش کیجئے مولا کیسے دور رہے ہیں تو آپ نے مثال سے بات سمجھائی کہ دیکھو جس ترے اونٹنی کا دو سال کا بچہ ہوتا ہے اس کی نہ تو کوحان ہوتی ہے اگر کوئی اس پہ سوار ہونا چاہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ابھی بچہ ہوں مجھ پہ سوار ہو کے کیا گلوگے اور اگر کوئی اس ہو کہ نہ تمہاری کوئی پیٹ ہے کہ تمہاری پیٹ پہ سوار ہو کر تمہارے کندے پر ہاتھ رکھ کے کسی پر ظلم کرے اور نہ کوئی تمہیں اس طرح استعمال کرے کہ تم عالا کار بن کر فتن و فساد کو برمان چڑھانے میں امید معامن ثابت ہو لذا آج کا دور کیونکہ فتن و فساد کی اماز گہ بن چکا ہے ساری دنیا فتن کی لپیٹ میں ہے اگر دنیا حقوق بشر کے نعرے لگا کر اس دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے نعرے تو لگا رہی ہے لیکن آئی تک انہیں اس دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے مینین علی یبنی تعالی علی صل و السلام کے اس فرمان کو مشل رہ بنائے اور فتن و فساد سے اس طرح دور رہے کہ جس طرح اونٹنی کے بچے کی مثال دے کر آپ نے بات سمجھائی ہے ظاہر ہے کہ جب ہر انسان فتن و فساد سے دور رہنا شروع کر دے اس بات کی طرح بھی متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو آپ پر آپ کی زندگی میں جتنی جنگیں مسلط کی گئی تھی آپ نے ہر جنگ میں حد تل مقدور بچنے کی کوشش کی تھی کوئی ایسی جنگ آپ کی نہیں ہے جس میں آپ نے پہل کی ہو اور اگر آپ پہ جنگ مسلط کوشش کی ہے حتی کہ اسی انتظار میں کئی ساتھی شہید کروا دیئے لیکن جب دیکھا کہ اب سوائے اس شر اور جنگ کی آگ کو جنگ کے ساتھ بجھایا جا سکتا ہے اس وقت آپ نے تلوار نیام سے نکالی لیکن پھر بھی اس اصول کو سامنے رکھا نہ تو بھاگنے والے کا پیچھا کیا اور نہیں آپ نے کسی کو دھوکے سے قتل کیا ہر ایک کو پورا موقع دیا کہ اگر کوئی جنگ سے فرار کرنا چاہتا ہے تو علیہ یہی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہونے پائے امیر المومنین علی شبی ابی طالب علیہ السلام کی ساری جنگ ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ انسان کو حد المقدور فتن و فساد قتل و غارت اور اس معاشرے کو تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے امیر المومنین علی ابی طالب علی السلام آپ نے دوسرے فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں جو ارشاد فرماتے ہیں ازرہ بنفس من استشعر تمع و رضی بزل من کشف ان ذرہی و حانت علی نفس من امرا علی لسان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی السلام کا یہ فرمان بھی انتہائی حکیم آن فرمان ہے جس میں اپنی ارشاد فرمایا کہ جس نے تمہ اور لالچ کو اپنا شعار زندگی بنایا اور لالچ میں پڑ گیا اس نے اپنے آپ کو انتہائی سبک اور انتہائی ہلکہ کر کے پیش کیا گویا کہ اس نے اپنے وزن کو ختم کر دیا ہے اس نے اپنی اقدار کو پامال کر دیا ہے اس نے اپنی حیثیت کا احساس تک نہیں کیا اور اپنے آپ اور اپنے مقام کو اس طرح گما دیا ہے کہ گویا کہ اب اس کے کوئی حیثیت نہیں رہی اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کے سامنے اپنی پرشانیوں کو ظاہر کیا کہ میں تو اس مصیبوت میں مبتلا ہوں میری یہ حالت ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں انسان مختلف دنیا کی پرشانیوں کا نشانہ بنتا ہے لیکن امیر المومنین علی اپنے ابی طالب علی السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھئے ان پرشانیوں کو حد تل مقدور چھپانے کے کوشش کیجئے انہیں اپنے تہین رکھئے کسی کے سامنے بیان نہ کیجئے اس لیے اگر کسی کے سامنے بیان کریں وہ بھرم ختم ہو جاتا ہے اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گویا کہ اپنی زلدت پر امادہ ہو گیا جس نے لوگوں کے سامنے اپنی مجبوریوں کو اپنی پرشانیوں کو اپنی کمزوریوں کو اپنی مشکلات کو بیان کر دیا کہ میری حالت تو یہ ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو زلیل کرنے حد تل مقدور اپنی پرشانیوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے ہاں امیر المومنین علیہ اپنی تعالیب علیہ صلی اللہ وآل ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو اپنی پرشانیوں میں اپنی مشکلات میں اور اپنی مصیبتوں میں حصے دار بنانا چاہتی ہو تو پہلے ڈھونڈو کہ اس کو مومن کامل ہونا چاہیے وہ ایسا مخلص دوست ہو کہ ایک زبان سے اگر راز اس کے کانوں کے ذریعے اس کے سینے میں منتقل ہوتا ہے تو وہ دفن ہو جائے کسی کو خبر تک نہ ہونے پائے کہ آپ نے اسے بات کی تھی یہ بات نہیں کی تھی اور اس لئے کہا گیا جو محافل مجالس میں گفتگو ہوتی ہے آپ اس میں ہم باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دوسروں کے راز کے امین بن گئے ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 جو کسی کے راز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے رازوں کی حفاظت کرتا ہے رسول اکرم نے اس کا دوسرا پہلو بھی دکھایا کہ جو اپنے گھر کے کمروں کے آخری کمروں کے اندر بھی بند ہو کے بیٹھ جائے تب بھی وہ کسی طور پر ظلیل اور رسوہ ہو جائے اس لئے یاد رکھئے کبھی کسی مومن کو ظلیل نہ کرنا اس لئے کہ خالق نے فرمایا از رسول والی مومنین اگر کائنات میں کوئی ایک حرمت ہر مسلمان جانتا ہے اس لئے فرمایا کہ مومن کا خون جان مال عزت ناموس اور عبرو تو کعبہ سے زیادہ عزیز ہے تو اگر تم کسی مومن کی احانت کرتے ہو کسی مومن کی توہین کرتے ہو تو سمجھئے کہ تم نے خانہ کعبہ کو گرہ دیا ہے تم نے کعبہ کو ڈھا دیا ہے اور جو کعبہ کو گرائے اس کا انجام کیا ہوگا اس لئے عزیز کرامی ایک دوسرے کے حقوق کا خیار رکھتے ہوئے احترام انسانیت اپنی جگہ پر اور مومن کا احترام تو اس سے کہیں آگے اس لئے اس کا خیار رکھنا چاہیے اور پھر ارشاد فرمایا جس نے اپنی زبان کو کعبو بینا رکھا اس نے خود اپنی بیزتی اپنی بیوقتی اپنی ذلت اور رسوائی کا سامہ کر لیا ہے یہ زبان جو زہر میں گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے لیکن اتنی عظمت اہمیت کا حامل ہے کہ امیر المومنین علی اپنی عبی تعالی علی السلام ارشاد فرماتے ہیں اے حضرت انسان تیری انسانیت تیری زبان کے نیچے پشیدہ ہے تو جب تک بولتا نہیں تیرا مقام تیرا رتبہ تیرا رہب دب دب ناظرین اور سامعین کے سامنے رہتا ہے لیکن جب جب تو بولتا ہے تیرا سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ انسان کس پانی میں ہے اس انسان کی کیا حیثیت ہے یہ کس علم کا مالک ہے کس کردار کا مالک ہے اس نے خل کا مالک ہے یا نہیں تو اور اپنی پربادی کے لئے تیار ہو جاؤ یہی زبان تو انسان کو تخت پہ بٹھاتی ہے اور یہی زبان انسان کو تخت تہار پہ لٹکا دیتی ہے اس لئے اپنی زبان کو ہمیشہ کنٹرول رکھئے گا اس لئے کہ یہ زبان اس لئے آپ کو دی گئی تاکہ اس سے کلمات خیر ادا کریں اس زبان کے حقوق ہیں کہ اس سے وہ کچھ بولیے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ جب تُو نے زبان بولنے کے لئے دی ہے تو ہم اس زبان کو کیوں نہ چلائیں آنکھیں دیکھنے کے لئے دیئیں تو ہم اس سے کیوں نہ ہر جائز و نجائز کو دیکھیں تو حضرت اپنے ہونٹوں کو ملا کے بند کر کے اس زبان سے بولنے کے کوشش کیجئے ذرا کر کے تو دیکھیں کیا آپ بول سکتے ہیں کیا آپ کی زبان کچھ بولے گی نہیں نہیں یہ ہونٹوں کا تعلیٰ لگ جائے گا اور یہ زبان کنٹرول ہو جائے گی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشاد فرمایا کہ ہم نے زبان دی ہے لیکن بے لگام اس کو نہیں چھوڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم نے آپ کو ہونٹ دیئے ان ہونٹوں کا استعمال کیجئے اور اس کو کابو میں رکھئے آنکھیں ہم نے دیئے دیکھنے کے لئے لیکن ہماری مرضی کے مطابق دیکھئے جہاں ہم آپ کو دیکھنے کی جاتے تو وہ دیکھئے ان کو بند کرنا ہے تو ہم نے آپ کو پلکیں دے دی ہیں اس کے لئے آنکھوں کو بند کر لو ذرا تجربہ کر کے دیکھئے آنکھیں بند کیجئے بند آنکھیں اور بند کر کے پھر دیکھئے کیا کچھ نظر آتا ہے نہیں تو گویا کہ اس لئے انسان کو بتا دیا گیا کہ ہم نے آپ کو زبان دی ہے تو کنٹرولنگ کتھالٹی بھی دے دی ہے اور وہ ہونٹ ہیں ہم نے آنکھیں دی ہیں تو ان کو کابو کرنے کیلئے پلکیں بھی دی دی ہیں تو ایزان کرامی اس زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے یاد رکھی اس کی حقوق ہے ازاد چھوڑ دوگے تو دنیا سے تنگ پڑ جائے گی اور امیر المومنین علی اپنی تعالی علیہ السلام ارشاد فرماتی وہ بدبخت ترین نسان ہے جس کی زبان کے شر سے ڈر کر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں یہ زبان آئی تو بولتی ہے لیکن قرآن کہہ روز قیامت ہم اس زبان پہ تعلی لگا دیں گے اور پھر تمہارے وجود کا ایک ایک حصہ بول بول کہ تمہاری گواہی دے گا کہ تم نے کیا کیا ہے ہاتھوں نے کیا 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 ہے کانوں نے کیا کچھ کیا کیا ایک ایک چیز انسان کی بول کہ کہے گی لیکن زبان کو تعلی لگا دیا جائے گا تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنے کیمرے فٹ کر رکھیں کتنے ریڈار تم پہ فٹ کو نوٹ کر رہے اس لیے عزیز اکرامی اپنی زبان کو کٹرول کیجئے اس زبان سے آپ دنیا و آخرت کو خرید سکتے ہیں اور اس زبان سے آپ جہنم میں جا سکتے ہیں اس زبان سے آپ دلوں پر حکومت کر سکتے ہیں اور اس زبان سے آپ دنیا کے بد پخت ترین انسان بن سکتے ہیں اگر اپنے آپ کو عزتار رکھنا چاہتے ہو اپنا بھرم پر قرار رکھنا چاہتے ہو اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے اس کو کبھی ازاد نہ چھوڑی اگر ہم نے زبان کو کنٹرول رکھا ہاں اس قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اس کو لوگوں کو ظلمت اور جہالہ سے نکال کے رشت و ادارت طرف لے کے آئیے تمہاری زبان سے نکل ہوا ایک ایک کلمہ تمہارے کندوں پر موجود کرام نقاط بھی لکھتے جا رہی ہے اس کی ویڈیو تیار ہو رہی ہے جو روز قیامت کھول کے سامنے رکھتی جائے گی ایسان کرامی اللہ کی یہ بہت پڑی نعمت ہے جس سے انسان خدا کو پہچان سکتا ہے تب ہی تو امیر المومنین علی یعبی تعالی علی صلی و ارشاد فرماتے ہیں کتنے تاجب کی بات ہے کہ انسان زبان کے لوتھلے سے بولتا ہے ایک ہڈی سے سنتا ہے اور پانی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے اس لئے تو فرماتے انسان ذرا اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کیجئے اگر تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا تم اپنے خالق کو پہچان لوگے تمہارے اندر تو اللہ کی نشانیاں موجود ہیں ان نشانیوں سے اپنے خالق و مالے کو پہچان کو پیغام دے رہا ہے ہمیں عبید ہے کہ ہم فرامین کو سمجھنے کی کوشش کریں ان کے بارے میں غور و فکر کریں ان سے سبق سیکھیں گے اور سیکھ کر اس پر عمل کریں گے اس لئے کہ امام محمد باقر علیہ صلات و السلام رشاد فرماتے ہیں کہ علم وہ علم ہے اور عالم اسے کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے اگر آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ یہ زبان اگر کنٹرول میں رہے گی تو دنیا بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی تو کنٹرول کیجئے اور پھر یہاں تک امیر المومنین علی ابی تعالی علی نے ارشاد فرمایا خاموشی تو عالم کی زینت ہے خاموش رہنا بھی عبادت ہے کم از کم یہ کہ زبان گناہ سے تو بچے گی جتنی در خاموش رہے گھور و فکر کیجئے اس کائنات کے بارے میں اپنے وجود کے بارے میں اللہ کے نعم کے بارے میں اور جتنا غور و فکر کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اور جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اتنا یقین محکم پائدہ ہوگا خدا کے بارے میں اور جتنا میرے اللہ جتنا تیرا حق عبادت ادا کرنے کا حق تھا وہ علی ادا نہیں کر سکا قالت کے کائنات بحق محمد وعالی محمد علیہ صلی اللہ وآلہ ہمیں سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ وآلہ کے فرامین کو پڑھنے سمجھنے سوچنے اور پھر اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ